bai de way رامس سے میری ملاقات totally میں نے رامیس کو بتایا رامیس میں آپ کے گانے سن رہا کرے کہاں پر سن رہا دیا کہاے created باترو میں ناحتے واقعے melhores سے فیر ورن خور پر اوپر سے یارание ماینی شامل بنایا ہے بل ایسی سرکار اور بھائی آج کا جو ولاغ ہے کافی امزہ دار ہونے والا اس کی ریجن یہ ہے کہ بڑے عرصے بعد کوئی ایسا ایونٹ ہو رہا ہے جہاں پر ہم سب مل رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارے دوستیار جو تھے وہ ڈیفرنٹ سیٹی سے آ جاتے تھے لاہور میں ہم لوگ مل لیا کرتے تھے میں بھی فیصلہ باد سے آ رہا ہوتا تھا لیکن اب جب سے میں لاہور آیا ہوں قدرتی طور پر جو ایونٹس ہیں وہ کم ہو گئے ہیں خیر آج ٹی سی ایل کا ایونٹ ہے اور میں آپ کو ولوگ میں دکھاؤں گا بھی کہ ایونٹ کی کیا سین ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر فوکس چلا جائے یہ ٹی سی ایل کا ٹی وی لگا ہوا ہے باہر جاتے ہیں ہم لوگ جو میرا ٹی وی لاؤنج ہے وہاں پر جو ٹی وی لگا ہوا ہے وہ بھی ٹی سی ایل کا ہے اور میرے گھر میں اس ٹائم چار ٹی ویز ہیں چاروں ٹی سی ایل ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ای پرسنلی رکمند ٹی سی ایل اور دوسرا میں یوز بھی کرتا ہوں اور دوسری بڑی بات ہے کہ شیخ اپرووڈ ہے that means کہ value for money والی سائٹ سے مزدار ہے کیونکہ ہم اچھی چیز صرف نہیں دیکھتے ہم شیخ ہیں ہم ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں پیسے بھی بن مطلب جو ہے نا وہ کم لگ رہے ہو اور آپ کو چیز بھی اچھی مل رہی ہو تو value for money بہت ضروری ہے اچھا بھائی سین یہ ہے کہ یوزیلی جب ہم کسی ایونٹ پر جا رہے ہوتے ہیں تو یا تو اس پہ ہم نے پوری سٹیج بھی گھومنی ہے کیونکہ نئے ٹی ویز لانچ ہو رہے ہیں تو میں نے سارے چیک بھی کرنے ہیں میں نے چیک نہیں کیے ہوئے بھی تک تو میں کیجول لک بھی رکھنا چاہ رہا ہوں لیکن پھر بعد میں شاید ہمیں سٹیج پہ بھی جانا پڑے ایک ٹیک ٹاک ہے بائدہ وے امیر آرہا ہے کراچی سے تو بھی ہافتو پک ہم اپ آہ ای ٹھنک کوئی گھنٹے کے اندر تو ہم نے وہاں بھی نکلنا ہے خیر لانگ سٹوری شارٹ میں کریے رہا ہوں کہ اوپر یہ کیا ہول سی جو جیکٹ ہے ساتھ رکھ رہا ہوں تو پورے ایونٹ میں ہم صرف ٹی شیٹ کے اندر ہوں گے اور اگر ضرورت پڑی کیونکہ وہاں پہ کیا فارمل سین ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تو اٹلیسٹ ہمارے پاس یہ جو جیکٹ ہے موجود ہوگی مفت جیکٹ ملی ہے کزن کی اس کی آئی تھی اس کو سائز ہی فٹ نہیں آیا تو زارہ من کی مفت جیکٹ ملی ہے ہمیں یار اندر بیٹھے ہوئے نا لگ رہا تھا کہ وہ بڑا بریلینٹ آئیڈیا ہے کہ ہم لوگ نا اس پہ جیکٹ پہن لیں لیکن ابھی یہاں اندر سے باہر آیا ہو نا تو بھائی وہ بریلینٹ آئیڈیا اترا بریلینٹ لگ نہیں رہا خیر ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں رستے میں اپنے آفیس رکھ کے ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروں گا ایک آج کی کیونکہ یہ ولوگ شاید آج پوسٹ نہ ہو سکے لیکن اب ٹائم نہیں ہے تو میں سیدھا جو ہے وہ ائرپورٹ کے رہے نکر رہا ہوں بلال بھی ساتھ ہے تو چلتے ہوں تو بھائی گاڑی لگا دی ہے ہم نے پارکنگ کے اندر اور گاڑی کر دیا بند کیونکہ پیٹرول کے پیسے ہو گئے ہیں کافی زیادہ امیر کی فلائٹ جو ہے وہ لینڈ کر رہی ہوگی یا لینڈ کر گئی ہوگی اس پوائنٹ پہ تین پندرہ پہ لینڈ کرنا تھا اور اس کے بعد پھر آبیسٹری بیگج کلیم میں کوئی ٹائم لگے گا تو مجھے جیسے ہی اس کا میسیج آتا ہے اس کو بتا دوں گا ہم نے پارکنگ میں ہی لگا دی ہے بائی دو بے لہور ائرپورٹ کے لیے پرو ٹیپ دے رہا ہوں آپ نے لہور ائرپورٹ آنا ہے تو آپ نے پارکنگ میں نیچے لگانا ہے اور بندے کو بولنا لیفٹ سے نیچے آجائے اوپر والی سائٹ سے جو جاتے ہیں وہ بہت آف سو بھائی ہم نے امیر صاحب کو پکپ کر لیا ہے سر کیسے ہیں آپ وٹس اپ بوئیس بس یا اللہ کا شکر کیسی رہی فلائٹ آپ کی فلائٹ بہت اچھی رہی تھوڑا لیٹ ہونے کا چانستہ لے گے اللہ کا شکر ہے پہنچ گئے آپ پہ تو بس ہم لاہور کی گرمی انجوئی کرنے اچھا مجھے بات یہ ہے کہ امیر بھائی آپ نے مجھے کا تھا کہ مطبع آپ ہوتل جائیں گے you will chill out a bit لیکن میرا نہیں خیال کہ اب ٹائم بنے یار اب پس چیک ان کریں گے اور ٹیار ہوں گے ایوینٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر رات پھر رات پھر پروپر گونا کرتے ہیں دن سر سو ہم لوگ ایوینٹ پہ ہاتھ ہو گئے تھے تھوڑا سے جلدی آگئے ہیں لیکن اتھا فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ ہر چیز جو انا وہ بھی یہاں پہ کافی حد تک نہ کوئی ہے نہیں تو سکون سے دیکھ ستے ہیں بائی دووے رامس سے میری ملاقات ہوئی میں نے رامس کو بتایا رامس نے آپ کے گانے سن رہا تھا کہاں پہ سن رہا تھا گاڑی میں سن رہا تھا نہیں بات روم میں نہاتے وقت میں نہیں بتانا جانا تھا لیکن آپ لوگ سن کے دیکھیں نہاتے میں مزائے گا مزائے گا ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے ایک دم عجیم سانا لکڑی کا گرتا سا ہمارے سر کے اوپر تے گوڈر کے جاتا ہے اور یہ پیچھے ان نے وہ سیٹ اپ کر دی ہے تو کسی کو پیسی ہوتل میں یہ سوچ آئی کہ بڑا کول لگے گا اگر گدھے کے اوپر مہنگو رکھ دیا گا سو ایوینٹ جو ہے وہ تو سٹارٹ ہو چکا ہے امیر اور میں اب یہ امیر کے روم میں آئے بہتے بیٹھ کے دسکرس کر لے کے باتے کرنی کیا بیٹھ کے دسکرس کر لے کے باتے کرنی کیا ہے نمبرز نمبرز جو ہے نا وہ میرے تبورے ہیں ہاں تو وہ ہم نے کیا ہے ایوینٹ سٹارٹ ہوئے میں ایوینٹ سٹارٹ ہو گیا ہے تو انیشل پریزنٹیشن ہو گئی ہوں گی ہمارے جو جانے کا ٹائم ہے وہ آگیا ہوگا تو چلتے ہیں ابھی ایوینٹ پر لوگوں سے ملتے بھی ہیں دیکھتے ہیں کیسا رہتے ہیں پوری دنیا ایوینٹ میں بزی ہے رامس نے آٹ او نوہر پلیسٹیشن ڈھوڑ لی ہے جو ٹی وی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس پہ یہ ایک ایسٹرو پریرون کھیر رہا ہے اس کی اوریزنال جیم ہے اس پہ سارے جو کنٹرولز ہیں یہ نقصان ہوتا ہے ٹیک والے بسے کے ساتھ کے گیم کی بھی پوری سپیسیفکس بتا دی ہیں نہیں جانے کی ہے چلو گیم دیلتے ہیں دیکھو میں نے کہا تھا کہ مجھے کہیں پیچھے کھڑا بھی کر دو تو میں چل جائے گا لیکن امیر بھائی کے چکر میں انہیں آگے بٹھا دیا انہیں کہا امیر کے ساتھ بندہ جو ہے نا وہ بندہ پیچھے نہیں آسکتی میں بہت خوش نصیب ہمیر بھائی کی اچھا وہ دیکھتے بلال کوئی آئے دے مجھے پر استرکتے ہیں جو چیز مجھے ہمجھے ہمجھے ہمینو crash jہے تو لوگوں سے ٹھیکنالوجی اور تو وہ چنت مرضی اچھی تکنالوجی ہو لگے گنا ہمارے چیزیز تو اگر ہم اس چیز کو اگر نیگر میں نہیں کر سکتے چار ٹیویز ہیں اوہ فشیلی حلوش ہے ہماری سٹیج کی پریزنس تھی میری اور امیر کی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ابھی اندر چل رہا ہے سمپرش لیکن میں باہر اس لیہا ہوں تاکہ آپ کو ایک بیسک آئیڈیا دے سکو کہ کون کون سو ٹیویز جو ہیں وہ لانچ ہوئے ہیں تو دو ٹیویز مینی ایلیڈی ہیں اور ایک تو یہ ایٹھری فائی ہے جو کہ میرے پیچھے ہے یہ ملٹیپل سائزز میں لانچ ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور مینی ایلیڈی میری ٹیویی تیویی لانچ ہوا ہے آئیڈی ٹیویہ اور میں دیکھتا ہوں یہاں تہیو پر لگاؤ تو یہ بھی ایٹھری فائیر ہے اوکی آئیڈیا ہے میں بڈانی آئیڈی پی ایسی میں دو ہزار پیٹھنس ہے دو ہزار نیٹس موبائل فانس میں نہیں ہوتی مباہر لانچ ہوا ہے اگر کسی فون کی دو ہزار برائٹنس ہو تو وہ بقاعدہ نظر آتا ہے ٹی وی گھر کے اندر لگنے ہوتے ہیں یہ تو جو آٹڈور پینلز ہوتے ہیں اس لیول کی گیم جو ہے وہ چلی رہی ہے 935 کے ساتھ اور اس کے بعد دو اور QLED ٹی ویز لانچ ہوئے ہیں بلال بھئی آپ کا کیا اپنین ہے ٹی سکیل ہے ٹی سکیل ہے جو ہمارے ہوتا گیار آنسٹلی لیکک موبائل فونز میں نا there are still chances کہ یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے ٹی وی میں نہیں ہے یار اور سارے ٹی ویز جو ہیں وہ گوگل ٹی وی کے ساتھ آرہے ہیں اوپر سے یار برینڈ امبیسٹر مہرہ خان ہے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے کسی امیر میں نے ایسے آپ سے پوچھ لیا کہ ایفنٹ کیسا رہا ہے لیکن بلوک کے لئے دوبارہ پوچھ رہا ہے ایفنٹ کیسا رہا ہے ایفنٹ بہل اچھا تھا بہتر ہی سمودھلی گیا ساری باتیں ہم نے سہی کر لی مجھے لگ رہا تھا کوئی ہم جانا کوئی سپیک ویک بند مار دیں گے لیکن وہ وہ بہانی اللہ کا شکر ہے اللہ نے ساتھ دیا بالکل صحیح ہو گیا ہے ایفنٹ کیسا رہا 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 ہے کے پلیٹ فارم کے توقسط سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں پاپا جونز والوں کو خدا کا واسطہ ہے کراچی میں پاپا جونز کا ایک برانچ پلیز کھول لے میں جب بھی دہور آتا ہوں میرے پریشر بنایا ہوتا ہے کہ ایک بار پاپا جونز کھانا ہے چونکہ آج بھلال نے منع کرتی ہے کہ پاپا جونز کھانا ہے پاپا جونز پیکھ کر آگے دنی ہم کھیں اچھی دکھا جائیں گے وہ کڑ لیں گے لیکن ابھی چلتے ہی کہ اچھی دکھا پہ سیار ایفنٹ کلیر ہو گیا تھا میں امیر بھائی کو اپنا آفیس دکھانے لائے ہوں آپ لوگوں کو آفیس تو نہیں دکھاؤں گا لیکن شاید تھوڑی سی سکنیک پی دیکھتے ہیں کیا بگتا میں ویسے نظر میں روشنی میں نظر نہیں آتا میں نے کچھ اور تو نہیں دکھانا میں جو چیز دکھانا چاہ رہا ہوں بہو رہنگل اس بلوگ بھائی ہر پندہ کہتا ہے جو یوز کرتے ہیں یہ میرے آفیس میں بھی ٹی سی لگا ہوا اور ابھی یہ آفیس کمپلیٹ بھی نہیں ہوا بیتے بے امیر کسی نے نہیں دیکھا چینل کے اوپر آفیس صرف آپ نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے what are your thoughts I'm thinking of making lots of stories بہتہ نظر میں بسی سٹوریز برا گیا میں نے چھکا دے گا 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 چھکے دے گا سو یار I hope آپ کو آج کا vlog پسند آیا ہوگا امیر کا چینل میں دسکرپشن میں بھی شوٹ دوں گا ویسے تو سب کو پتہ ہی ہوگا لیکن پھر بھی just review speaker review speaker just in case خیار نکھے اللہ